امیدوار بھائے بھائی اسمبلی حلقہ بھی تھی آج میرے پیم کے حرابت دستا چیرمنٹیونی کونسلز وائس چیرمنٹیونی کونسلز کونسل اللہ اور میرے گویور بزرگوں بھائیوں اور جوستوں اور جوانوں اسلام علیکم سب سے پہلے میں راجہ محمد عبید صاحب کو مبارک بھائیتا ہوں کہ آج کا جو پہلا افتتائی جلسہ اور جو پیٹن انہوں نے کار کی ہے ایک شاندار کو کام اور اتنی بڑی حاضری کرنے پہ میں رائے صاحب کو مبارک بھائیتا ہوں اور آپ کو کو سلیوپ جیس کرتا ہوں وہ ترنیل پس ہے مشہورت سے نیداری جائے کہ ایک طرح ایسا بھائیتا ہوں بہتران بھائیتا ہوں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج جو انہوں نے پاکستان مسئولین میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف صاحب کے فیصلے پہ لگ بہن کہہ کر آج ہماری لاج رکھ لیا اور جماعت کی شاندار پان میں اضافہ کیا ہے اور میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کی مدبانی سے میں نے یہ فیصلہ کیا تھا اور آپ نے ایک سر لوگ محیوب تھے جب میاں نواز شریف صاحب کا بجرمان کا جرسہ منقل کرنے کے یہ بجرمان میں کنونشن کیا گیا تھا تو سب سے پہلے میں نے یہ فیصلہ اور اعلان کیا تھا کہ اگر مجھے بھی ٹکٹ نہیں ملے گا تو میں بھی غراوز دستے کے طور پر جس کو ٹکٹ ملے گا میں اس کی کمپینشن ہوں گا اور آج میں توپو کرتا ہوں کہ جس طرح دو آزاز تیرہ کے ہنکشن میں میرے عزیز دوست راجہ محمد عمید صاحب نے قربانی جیزی سیکریفائس کیا تھا آج میں چوکر عزیز بٹی صاحب سے بھی تک خاص کرتا ہوں کہ وہ پارٹی کے انٹریسٹ میں اور اپنا وہ ادار اپنا وہ جو رایہ صاحب کا احسان کا آج وقت آ گیا ہے کہ وہ اس حسان کا بزرہ جتائیں اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ پرسو میری مجھے پھون آیا میاں شباہ شریف صاحب کا جب وہ لندن سے لاہور اترے تو سب سے پہلے انہوں نے مجھے پھون کیا اور گجر خان کے حوالے سے جو ہے وہ بات چیت کی تو میں نے انہیں بھی درخواست کی کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو آپ نے مجھ پہ اور چودی محمد ریان صاحب پہ اور راجہ محمد عبید صاحب پہ اعتماد کیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کے اعتماد میں پورا اتریں گے اور آج میں ان لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو کہتے ہیں کہ گجر خان میں مسلم لیگ کمزور ہے آج آئیں اور ذرا آنکھیں کھول کر دیکھیں کہ یہ پاکستان یہاں پاکستان مسلم لیگ کے درخون اور بزرگ اور یہ بیل کوش پا ریس جو بزرگ یہاں پہ جس جمعے کے ساتھ بیٹھے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آج وہ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان مسلم لیگ دو ہزار تیرہ کے الیکشن کا بھی انشاءاللہ تعالیٰ دیکھا پوڑے بھی آج گلی گلی مالے مالے راجہ پرنیز شرم صاحب آج اپنے لوگ نشکر کے ساتھ اور اپنی ٹیم کے ساتھ پھے ہوئے ہیں اور کرکتگی کا اپنے میگا پر آجات کا ذکر کرتی ہیں میں آج اس پرس کے سامنے اور اپنے اس تحظیم بجر خان کے اس نمائدہ اتماع کے سامنے آم اوڑ بات کر کے میں راجہ پرنیز شرم صاحب کو چیلنگ کرتا ہوں کہ کسی بھی مد میں آپ کا بزارتِ عزمہ کا دور اور میرا بطورے ام این اے پاریمنٹی شکری کا دور آپ اس کا تقابلی جیزہ لیں اگر میرا کسی بھی مد میں کسی بھی شوق امیل 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 کر کر دی کم میں تو میں آپ کی حق میں بڑرا کرنے کے لیے دیا آپ نے آپ کہتے ہیں آپ کا بھائی کہتے ہیں اسمبلی کی اندر کے پہلی سیٹ پہ تھی ہے پہلی سیٹ پہ آپ بیٹے تھے تو آپ نے پورے پاکستان کا اور بجر خان کا جیبو نام بگنام کروایا راجہ رینڈل کے طور پہ آپ نے جیبا آمین ہے